مرض کی ایک شکل اور ہے کہ وقتی مرض ہو وقتی طور پر وقتی طور پر بیماری کسی کی زندگی میں آئی ہو ایک دن کے لئے دو دن کے لئے ایک ہفتے کے لئے دس دن کے لئے ایک مہینے کے لئے دو مہینے کے لئے وقتی طور پر کسی کی زندگی میں مرض آئی ہو ہمیشہ ہمیشہ کا وہ مریض نہیں ہے بلکہ اس کا مرض یہ تارے ہے اور وقتی ہے کہ جس کے ختم ہو جانے کی امید ہے جس بیماری سے شفا پانے کی امید ہے بخار آ گیا ہے امید ہے نا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سردی زکام ہے امید ہے نا انشاءاللہ اللہ رب العالمی صحت دے گا چھینک آ رہی ہے آج کا چھینک تو خطرناک ہے آج کل اگر کسی کو زیادہ چھینک آئے گی تو شباہ ہے کہ کہیں اس کو یہ بیماری نہ ہو جو چل رہی ہے آج کل تو اس میں خطرہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ اس بیماری کا وہ مقدمہ نہ ہو تو اس انسان کو کوئی وائرس لگ گیا ہے اور اس کی وجہ سے اسے چھینکا رہی ہے بار بار لیکن عام حالات میں یہ وہ بیماریاں ہیں جن بیماریوں سے شفا پانے کی بظاہر امید ہوتی ہے تو ہر وہ بیماری جس سے بظاہر شفا پانے کی امید ہو تو یہ وقتی مرض کہلاتا ہے وقتی مرض وقتی مرض میں اگر کوئی شخص مفتلا ہے تو وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا شروع میں میں نے ذکر کیا ذابطے کے طور پر کہ وہ مرض قابل اعتبار ہے روزہ کے باب میں کہ جس مرض کے ساتھ مریض اور روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے اس مرض کے ساتھ کہ وہ پورے دن بھوکا اور پیاسا رہ سکے اس کے لئے کافی مشکل پیدا کرنے والا معاملہ ہوگا تو وہ شخص روزہ یا یہ کی اس مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے اگر ڈاکٹر کے دوائیں نہیں لی گئیں ایڈمیٹ کر دیے بیمار وہ کوئی شخص ایڈمیٹ کر دیے ڈاکٹر دن میں اسے دوائیں دے رہا ہے اگر اس کی دوائیں نہیں لی گئیں یا انجیکشن دے رہا ہے انجیکشن نہیں لیا گیا تو وہ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو دوائیں لے گا وہ دوائیں کھائے گا روزہ نہیں رکھے گا علاج کرائے گا تو اس کے ساتھ روزہ رکھنا اس کے لئے مشکل بڑھ کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے طاقت تو ہے اس کے اندر وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن یہ بیماری جو اس کے اندر آئی ہوئی ہے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے اس لئے اسے اجازت ہے کہ وہ شخص روزہ نہ رکھ کر علاج کے معاملے کو مقدم کرے علاج کر لے اسے تندرستی اور صحت حاصل ہو جائے اور بعد میں اس کی قضاء کر لے تو اگر یہ شکل ہے تو اجازت ہے شریعت کی طرف سے افطار کرنے کی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے